چنیوڑ کے ایک تاجر تھے شیخ مہاں عمر حیات جن کا خاندانی شہر چنیوڑ تھا اور ان کا بزنس کلکتہ میں تھا کلکتہ سے کمائی دولت کے ذریعے انہوں نے اس چودہ مرلے پر چار لاکھ روپے سے انیس سو اکی سے تیس تک یہ پانچ منزلہ محل بنوایا جو عمر حیات محل کے نام سے شورت پا گیا لیکن خوشیاں دیر پا نہیں رہی محل بنوانے دو روایتیں ہیں بعض حضرات کہہ رہے ہیں تاریخ دان بیان کر رہے ہیں کہ عمر حیات محل بنوانتے چل بسا دوسرے لوگ تاریخ میں درج کر رہے ہیں کہ عمر حیات محل بنوانتے پوت ہو گیا تو یہ اوبرال آپ دیکھیں تو یہ دیکھ رہے ہیں نیچے کا حوسن الگ ہے اوپر کی خوشورتیاں الگ ہیں غیرز بہت ہی یونیک کام ہوا ہے یہاں پہ اور بندہ ایک دفعہ دیکھ کرنا دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنے پرانے ٹائم میں ایسا کام یہ ہر دون میں ہے اصل میں یہ ایک بات یہ ہے دیکھیں یہ انسانوں کے بنائے محل ہیں اب اللہ کے بنائے کتنے خوشورت ہوں گے انہیں چھن جانا ہے انہیں باقی رہنا ہے ہیلو ورڈس اپ گائز اسی دل شاہد اور ریچین دل شامشتہ ویلاؤز گائز اس طرح میں موجود ہوں چنیوڑ اور چنیوڑ کے بہت ہی طریقی مقام پر اس کو ہم عمر حیات کا محل بول سکتے ہیں تو بہت ہی ہسٹری ہے اس کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا یہ محل ہے اور لکڑی کا بہت ہی زبردست اس میں تعم ہوا ہوا ہے تو اس کی ہسٹری کے مطلق میں آپ کو بتاؤں گا اسپیشلی میں فیصلہ باز سے چنیوڑ آیا ہوں میرے ساتھ آیا ہے میرا چھوٹا بھائی وکاس گائز اب ہم آپ کو اس محل میں لے کر چلتے ہیں آئیے میرے ساتھ السلام علیکم ملکم السلام کیا نام ہے جی آپ کا مجھتاک ہے من آپ یہاں پر گائیڈر ہیں جی میں آپ کو اس مطلق گائیڈ کروں گا تو ذرا ہسٹری کے مطلق بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ اس محل کی ہسٹری کیا ہے یہ جی اس محل کی ہسٹری یہ ہے کہ چنیوڑ کے ایک تاجر تھے شیخ مہاں عمر حیات جن کا خاندانی شہر چنیوڑ تھا اور ان کا بزنس کلکتہ میں تھا کلکتہ سے کمائی دولت کے ذریعے انہوں نے اس چودہ ملے پر چار لاکھ روپے سے انیس سو اکی سے تیس تک یہ پانچ منزلہ محل بنوایا جو عمر حیات محل کے نام سے شورت پا گیا لیکن خوشیاں دیر پا نہیں رہی محل بنوانے دو روایتیں ہیں بعض حضرات کہہ رہے ہیں تاریخ دان بیان کر رہے ہیں کہ عمر حیات محل بنواتے چل بسا دوسرے لوگ تاریخ میں درج کر رہے ہیں کہ عمر حیات محل بنواتے پوت ہو گیا وہ قریب قبرستان ہے وہاں دفن ہے اور پھر جب عمر حیات صاحب وفات پا گئے پھر ان کا ایک بیٹا تھا باپ کے مر جانے کے بعد اس کے بیٹے کی اس محل میں دھوم دام سے شادی کی گئی تو وہ اپنی شادی کے اگلے دن اپنے ولیمے والے دن باتروم میں نہانے گئے سردیوں کے دن تھے وہاں کہیں کوئی لے کی انگیٹھی جلا رکھی تھی وہ گیس باتروم میں پھیلی جس کے ذریلے اثر سے نہاتے ہوئے ان کے اکلوتے بیٹے گلزار احمد کی دم گھٹنے سے موت واقعہ ہو گئی اکلوتی اولاد تھی اس کی ماں نے کہا جہاں زندہ نہیں رہے مر کے تو رہے اپنے بیٹے گلزار کو محل کے اندر درمیان میں دفن کروا دیا اس کے ایک سال بعد ان کی ماں بھی چل بسے انہیں وسیعت کے مطابق بیٹے کے پہلوں میں دفن کر دیا یہ محل اپنے رہنے والوں کا مزار بن گیا جب سب مالکان اللہ کو پیارے ہو گئے تو پھر اس میں عمر حیات کے بھائیوں نے یتیم خانہ بنما دیا ماچی برادی کے چاند خاندان رہے ان سے پھر انیس سو نوے میں یہاں کے ڈپٹی کمشنر محمد اتر طاہر اور ڈاکٹر محمد امجر ساکب اسسٹنٹ کمشنر اخوت والے انہوں نے اسے سنبھالا اور اسے رینویٹ کروایا رنگ روگن کروا کے چمک دمک دے دی اس کا پہلے والا حسن بحال کیا اس میں لیبریری بنا دی گئی ایک میوزیم قیام کیا گیا اب یہ شہر کی پبلک لیبریری بھی ہے اور اپنی تعذیب و ثقافت کی پرانی نمائندگی بھی کر رہی ہے میوزیم میں پرانے قریم دور کے چنیوٹی کلچر کی چیزیں رکھی ہیں چنیوٹ کی ثقافت کو جو پیش کرتی ہیں ساس تو اب یہ یوں سہر و صحت کا مرکز اور تشکران علم کی علم پیاس بھی بجھا رہے ہیں اور سہر کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے اس کا ہر حسن جدا ہے لکڑی کا خوبصورت کام ہے ٹیل برک اچھا ہے فریسکو بر امدہ ہے شیشے کا کام بہت قابل تعریف ہے اور یہ سارے اپنی جگہ خوبصورت انداز میں کام ہے تو ایسا ہاں نہیں بن پائے گا کچھ اور انداز میں لوگ ہاں اسے کاپی کر رہے ہیں اس لیزیننگ کو آپ اپنے مکانوں میں اپنی بیلڈنگز میں اپنے بنگلوں میں سجا رہے ہیں اس محل میں ٹوٹل کتنے کمرے ہیں یا اس کے کتنے پورشن ہیں یہ کوئی اب کبھی پانچ منزلہ تھا اس کی دو منزلے انیس سو چورہتر میں خطرے کے سواب سے گرا دی گئیں وہ آپ تصویر میں دیکھیں گے وہ محل کا تائی تھی جو یو تھی تو لوگ اوپر کی پالکیوں پہ جا کے اوپر کی منزلوں پہ پہنچ کے شہر کی پہاڑیوں کے پار دریائے چناب کا نظارہ کر سکتے تھے وہ گرائی گئیں تو برباد ہوا نہ گرتی تو سجاوٹ قیم رہتی ان کے ہوتے ہوئے اس کی تمام تر خوبصورتیاں یا قیم تھیں اس کے گرائے جانے سے ہی بربادی کا آغاز ہوا برحال اب یہ گھٹ کر تین منزلے بلکہ ڈائی منزلے رہ گیا دو منزلے کار آمد ہیں جبکہ تیسری کو مرمت چاہیے یہ پانچ منزلہ محل تھا آئیں اس کی مکمل تصویر دیکھ لیں اچھا یہ بتائیے گے ترہا یہ ماں بیٹا دفن ہے یہ ان کا کلوتا بیٹا گلزار آمن اور گلزار آمن کی ماں فاطمہ یعنی عمر حیات کی وائف یہ ماں بیٹے کی قبریں ہیں عمر حیات اسی شہر میں قریب قبرستان ہے وہ وہاں دفن ہے یہ دیکھیں گائز یہ مکمل تصویر ہے یہ گلدار عمر حیات کا بیٹا تھا تب ہی اس عمارت کا دوسرا نام گلدار منزل ہے اب یہ عمارت یہاں تک ہے یہ دو بڑے کمرے یہ درمیانی پل اور یہ اوپر کی بنی پالکی انیس سو چورتر میں گرا دئیے گئے یہ محل کا تاج تھے جو یہ تھے تو لوگ اوپر کے بالا خانے پالکیوں یا پہنچ کے شہر کی پہاڑیوں کے پار اور چاروں طرف سے دور دور تک دیکھ سکتا تھا یہ مٹی چونے کی ٹائلیں ہیں اس محل کی تین منزلوں میں پندرہ سے بیس کمرے ہیں آپ جس کمرے میں جائیں گے چھت کا ڈیزائن مختلف ہوئے گا چھت کا ڈیزائن مختلف ہے بارڈر کی پینٹنگ مختلف ہے اس میں لگائی جو نیچے گرین ٹائل مختلف ہیں اور یہ علماریاں بھی مختلف ہیں یہ سنیری علماریوں والا کمرہ ہے یہ عمر حیات کا بیڈروم تھا اب لیبریری کے لحاظ سے یہ ریڈنگ روم یا میٹنگ روم یا کانفرنس حال بنا ہوا ہے صحیح یہ آپ اس کے ڈرائن روم بیٹھک کی طرف چلے ہیں یہ بیٹھک ہے بھائی مہمانوں سے ملنے کا کمرہ تھا اس کی چھت خاص ہے کہ اس میں اس نے اپنا نام لکھا ہوا ہے آپ اس لوگ کھڑے ہو کے دیکھیں یہ ایک دائرہ بنیا ہے اس میں سنیری رنگ پہلے گولڈ کلر میں یو لکھا ہے اور اس کے اندر ایچ ڈالا ہے عمر حیات ہر دائرے میں یو ایچ لکھا ہوا ہے اور یہ شیشوں میں بھی لکھا ہوا ہے یہ دو پٹیاں ملکے یو کو زہر کرتی ہیں اور اوپر یہ گرین ایچ ہے عمر حیات یہ پہلے کا پلسٹر یا گھارہ چکیوں میں پیس پیس کے اس کے پیچھے کتنی منت چھپی ہے اب ہم در اس محل کی درمیانی منزل میں جا رہے ہیں ہر منزل کا جدہ حسن ہے نیچے فریسکو وارک ہے تو اوپر مٹی چھوڑنے کے اوپر ماں پھول بنے ہیں ہر منزل کا الگ سے منظر ہے یہ جھروکا ہے اسے قریب سے دیکھیں تو اور ہی لوگ پاتا ہے یہاں آپ آئیں گے اس جھروکے کو دیکھیں اس کی ساری خوبصورتی جو ہے مور سے لی گئی ہے جیسے مور آپ کے سامنے پنگ کھلائے کھڑا ہو اسے چنیوٹ کے ایک مہر کاریگاری لائی بکشفیر جھا نے بنایا اگر اس کی قبر پہ چلے جائیں تو لکھ ہے بابا اے قوم ساری ترخان برادی اپنی قوم کا باپ کہہ رہی ہے وہ مر گئے ہیں ان کا فن آج بھی زندہ ہے آپ مارکیٹ میں جائیں گے ہویلی بیٹ جھروکا بیٹ اسے کاپی کیا جا رہا ہے یہ پلٹ کے اس طرف دیکھیں ان نمونوں کو لیا جا رہا ہے یعنی استادوں کا کام ہے آج بھی قدر و قیمت پا رہا ہے آج بھی ڈیزیننگ میں لائے جا رہا ہے تو یہ اوبرال آپ دیکھیں تو یہ دیکھ رہے ہیں نیچے کا ہوسن الگ ہے اوپر کی خوصورتیاں الگ ہیں بہت ہی یونیک کام ہوا ہے یہاں پہ اور بندہ ایک دفعہ دیکھ کرنا دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنے پرانے ٹائم میں ایسا کام یہ ہر دور میں ہیں اصل میں یہ ایک بات یہ ہے دیکھیں یہ انسانوں کے بنائے محل ہیں اب اللہ کے بنائے کتنے خوصورت ہوں گے انہیں چھن جانا ہے انہیں باقی رہنا ہے اور یہ خوصورت ہر دور میں ہے عزت آدم علیہ السلام اور رمہ حاوہ سلام علیہ جنت سے جوائے انسان کے دل دماغ میں جنت رکھی ہے یہ انسان جنت کی تلاش میں یہ محل بنایا جا رہا ہے آپ دیکھیں گلوارک شادمان لیولٹی بیریہ ٹاؤن دوبئی کیسے سجا رہا ہے اصل اپنی کوئی جنت کی تلاش میں ہے اور یہ جنت چاہتا ہے سو جنت تو ہے لا الہ اللہ وحمد رسول اللہ صلی اللہ چھتیں دیکھتے آنا جی ہر چھت مخلف ہوگی یہ پرانے چنیوڑ اگر ہم سارے کیتیا دردہ نے کھول دے تو یہ ہوا بہن گیا اس نے اللہ کے بنائے محول سے فیرہ اٹھایا ہے اور یہاں سے آپ کو چنیوڑ کی پرانی تازیب کا پتہ چاہ رہا ہے یہ سامنے چھوٹی عید جو ہے یہ مغل دور کا پتہ دے رہی ہے اور یہ ادھر بائیں ہاتھ چوپیں پرانا یہ بہتے شہر کی انٹی ہیں اس شہر میں ایک سبز محل ہے یہ وحیات محل ہے سامنے وہ پینک پیلس ہے یہ چنیوڑ کے شیخ برادی کے لوگ اس شہر کو امدہ تازیب دے گئے دیکھیں دائیں آتھیں ایک بڑا پتھر شیر کی مانت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سامنے پتھر شیر بیٹھا ہوا ہے اہم بات یہ ہے کہ اس پہاڑی پر ایک ایسی چٹان ہے جہاں پتھر کے اندر پتھر ہی میں اللہ ہی کی طرف سے اللہ لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی عزت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہو یہ کبھی پروگرام میں رکھے گا اس بہاری کو بھی کور کرنا تو وہاں چل بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام کیسے لکھا گیا ستے دیکھتے آئے یہ چھت بالکل جیسے سندھی اجرک کا نمونہ ہو لو جی جس کبنے میں ہم آئے ہیں یہ اس کے اوبروان بادر یہ کارنر یہ بہلے بنی ہیں اور یہ شیشے کا کام کیا ہے اس کی خوصورتی کا یہ سبابہ کہ یہ اپنوٹے بیٹے گلدار کا بیٹروں میں یہ شیشہ پاس ہے اس محلے کا نام ہے محلہ ریکھتی یہ سامنے آخری دیوار بچی ہے اس قلعے کی قلعہ ریکھتی سامنے نظر آرہا ہے صدیوں پرانی دیوار ہے یہ لوگ کورٹ میں چلے گئے جائج صاحب نے کہہ دیا جو رہ رہے ہیں ان کا ہو گیا ان کے حالات اچھے ہوئے انہوں نے مکان دکان بنا لی پتہ چلا جہاں تاریخ بنتی ہیں وہاں مٹتی بھی ہے اب آخری دیوار یہ بچ گئی ہے یہاں بھی چائے کا کیفے بن گیا ہے اور نیچے برگر شاپ ہے یہ ہے جھروکہ یہ منظر ادھر سے دیکھیں جھروکے کا یہ جھروکہ جھروکے کا منظر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھتلائے گے مسلمان آلٹ اس بات کا نمونہ پیش کرتا ہے مسلم آلٹ لو جی آپ نے اس محل کی مکمل سہر کی اور اس کے اندر کے حسن اور بیرینی حسن کو دیکھا اس معاملے میں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کبھی چنیوٹ میں آپ کا آنا ہو تو اس پیلس کو چنیوٹ کی شائی مسجد کو شیش محل کو چنیوٹ کی پرانی گلیوں میں یہاں کے مزارات محلات اور قریب مساجد ضرور دیکھئے گا تو گائز محبا جی نے بہت اچھا گائیڈ کیا ہر ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے بیان کیا اور اچھے ورڈز میں تو میں نے آپ کو یہ سارا محل دکھایا تو اب میں اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا موسیقی